فرنٹ آپ انڈیا کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں لیکن میں سرکار سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بہت گوھر سے سنیے گا یہ دتنے لوگ ہیں کوئی بولا نہیں ہے جملہ بولا ہوں جب کوئی آرگنائیزیشن ریجسٹرڈ ہوتی ہے تو کس کے پاس ریجسٹرڈ ہوتی ہے سرکار کے پاس اس کا بائلاج کس کے پاس رکھا جاتا ہے سرکار کے پاس سرکار نے اس کے بائلاج سے اتفاق کیا 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 اتفاق کیا نا جب اتفاق کر لیا اور آپ بین کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ پورے بھارت میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم ان کے بائلاج سے اب اتفاق نہیں کر رہے ہیں بین کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے ایک طرف آپ بھی بولیں کہ یہ ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس اور دوسری طرف ہم تم کو ارشت کر رہے ہیں یہ لوجیکل بات نہیں ہوئی اور کوئی وکیل یہ بات نہیں کر رہا ہے عدالت میں جا کر کے کہ آپ ہی نے ریجسٹرڈ کیا تھا اور پھر آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ بھائی پبلک تو سمجھیں بھائی آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہے لہذا یہ اچھی جماعت ہے لوگ اس میں شامل ہو گئے بچہ رہے ہیں اب تم نے کبھی بتایا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ یہ خرابی ہو پھر بھی ہم شامل ہوتے تبارش کرتے تو ایک بات بھی تھی یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو بھی اورگنائیزیشن ریجسٹرڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کے دماغ میں گورنمنٹ کے آفیزت سب کچھ ہوتا ہے اور گورن کرنے کی وجہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں یہ بات آپ کو پہلے اعلان کرنا چاہیئے تھا کہ بھائی یہ فلاں آدمی ہے فلاں جماعت ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کی بالا سے لوگ اس کو چھوڑ دو جس کو چھوڑنا ہو تو چھوڑ دیتا جب نہیں چھوڑتا پھر اس کے بعد آپ بین کرتے عرش کرتے بات بھرخت تھی تو یہ تو الٹی باتیں ہو رہی ہیں وہ کس کو مارے کس کو نہیں مارے نہ ہمارے پاس ثبوت تو ان کے پاس ثبوت وہ کسی کا مو نہیں بند کیا جا سکتا یہ ساری باتیں کہاں چلیں گی فیصلہ عدالت میں ہوگا مارا ہے کہ نہیں مارا ہے اب عدالت میں کیس ہے تو عدالت بولے گی کیا ہوا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے چھوڑ دے رہے ہیں ہر بڑے کی کوڑ دبی ہے ہر بڑے کی کوڑ سمجھتے ہیں نا ہر بڑے کا ایک ویک پوائنٹ گورنمنٹ کے پاس دبا ہوا ہے لہٰذا کوئی بول نہیں سکتا میں بھی نہیں بول سکتا مجھے بھی سب معلوم ہے اور وہ جو نہیں بول ہے وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہیں لیکن اگر وہ بولیں گے تو وہ بھی اندر ہو جائیں گے ہم بھی اندر ہو جائیں گے تو کاہے کو اپنے آپ کو اندر کرائیں ہم اس وجہ سے نہیں بول لیں لیکن مایوسی در میں رہنا کیا نہیں مایوسی کے لیے ابھی آپ کو سوال کا جواب دیئے کہ وہ پھر ترکی بختیار کرے حکمت عملی نہیں حکمت عملی تو ہمیشہ رہنا چاہیے حکمت عملی تو ہمیشہ ہر کام میں رہنی چاہیے لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ان کو بھی پہلے اچھا دوسری بات جب بین ہوتا ہے تب لوگ ہم سے کہتے ہیں جب تم نے آرگنائزیشن بتایا تو کبھی ہم سے مشورہ نہیں کیا کہ ہم اسی آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں یہ بات بھی تو پوچھنا چاہیے تھا بھئی جب آپ بنائے تب ہم سے نہیں پوچھے اب ہم اس کے بات نہیں بول رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ خاموش ہے اور جب تم بنائے تھا تو مولانا لوگوں سے پوچھا تھا نہیں وجود میں آنے کے وقت بھی اطلاع دینا چاہیے تھے جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو کہ آج یہ کہ وہ بڑا بولے وہ بڑا کو اس وقت بھی بڑا ماننا چاہیے تھا تو بڑا اس وقت بولتا وہ اس وقت تو آپ نے اس کو چھوٹا جانا اب جب پھنس گئے تو وہ بڑا ہو گیا مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے